آج 5 جینوری ہے وہ دن جب 1949 کو دنیا نے تسلیم کیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خدرادیت ملنا چاہیے اس دن سے لے کر اب تک کشمیری قوم نے لا زوال قربانی آ دی خون کی ہولی کھیلی ہے ہندوستان کی دہشت کرد آرمی میں اتنی دہشت کردی کی ہے کہ ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگوں کو ہم نے کھو دیا شہادت پائی مگر میں ہندوستان کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں واضح طور پر خاص طور پر جو انڈین سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کشمیری نہ کبھی انڈین تھے نہ ہیں نہ کبھی ہوں گے اور جو کچھ انڈین کانسٹیوشن کا حصہ ہے وہ کشمیریوں کا حصہ نہیں ہے کیونکہ کشمیریوں کا فیصلہ صرف حق کے خدرادیت ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہندوستان کی دہشت کردی پھیلتی جانی ہے نہ صرف مقبوضہ جمہو کشمیر میں بلکہ انڈیا کے اندر بھی ہندوتوار اور رسس کی دہشت کردی اور گلوبر جو ان کے ٹرانس نیشنل ٹیرزم ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ آسٹریلیا ہے چاہے وہ کیانیڈا ہے چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ قطر میں ہے جہاں کہیں بھی ہندوستان کے سپائز اور جو دہشت کردی ملویس جو مرڈرز کر رہے ہیں لوگوں کے ماسوم لوگوں کے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں دنیا بھر کو کہ اب یہ دہشت کردی پڑھتی جا رہی ہے اب ہر کوئی انسان جس کا کوئی بھی کنیکشن انڈیا کے ساتھ ہو یا نہ ہو اس کو اٹیک کیا جا سکتا ہے ہندوستان کی دہشت کردی سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں نہ پہلے نہ اب نہ آگے انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک کو ہندوستان کچھ بھی کر لیں کچھل نہیں سکتا اور یہ جذبہ یہ جوش اور بھی بڑھ گیا ہے جب ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو رسس کا فیصلے کو منڈیٹ دیا ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شکست آپ کا مقدر ہے کشمیریوں کا نہیں